جب تو انتقال کر جاتا ہے جب تیرا انتقال ہو جاتا ہے یہاں لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تو اگر گناہگار بھی ہوتا ہے تو ہماری مہربانی کا عرم دیکھ ہم تجھے کچھے پر نہیں فٹباتے ہم تجھے پر کتہ بھی تو مرتا ہے جب کتہ مر جاتا ہے تو لوگ اسے ہچیر کرتو ہے اس کو گسیر کرتو ہے روڑی پر ڈال دیتے ہیں لندگی جگہ پر ڈال دیتے ہیں لیکن انسان کو بھی کسیر سکتے ہیں لیکن اللہ فرماتا نہیں تیرا اور میرا رشتہ بڑا پیارا ہے تیرا اور رشتہ کتنا پیارا ہے اس لیے کہ میں نے تجھے پیدا کیا مخلوق انسان بنا کر پیدا کیا اس لیے تجھے کوئی نہیں اگر تُو نے گناہ بھی کیے ہیں تو ہم نے بندوں کو حکم دے گیا کہ اگر دس سال آئے گا تجھ کو نھلائے گا اور تجھ کو پیارا سے ایک لباس دیا جائے گا اور پھر تجھے لوگ تیرے دیدار کریں گے تجھ کو دھولا بنایا جائے گا اور آنگل میں تیری میت کو رکھا جائے گا لوگ تیری ستازیہ کریں گے لوگ آئیں گے تیرے چہرے کو دیکھیں گے اور پھر لوگ افسوس کریں گے لوگ تیری جدائی کی پر روئیں گے تیرے گھرکانے تیری جدائی کی پر روئیں گے ہم نے تجھے اتنا معصص انسان بنا کرنا پہ دیا لوگ کہیں گے کاش میرا بھائی چلا گئے گا دوسرے گے کاش میرا مامود چلا گیا دوسرے دیسرا کہے گا یار میرا چچا چلا گیا دنیا سے ہر ایک انسان روح و فکار ہوگی چیز کو فکار کا عالم ہوگا اللہ فرماتا ہے اگر تو گناہ کر کے بھی ہمارے پاس آئے گا تو ہم کچھ کو صدایت لباس پر اپنے پاس بلائیں گے گسل کر کے گشب و ملکت اپنے پاس بلائیں گے اور پھر تجھے محبت سے مقبر نہ اتاریں گے ہر ایک ایک انسان قبر اٹھ کے طور پر تجھ پر مٹی ڈالے گا اور پھر قرآن مجید کی تدعوت بڑے گا اور پھر تجھے ایک عزام بھی دینے پارا ہوگا جب کوئی جائے گا تیرے لیے دعائیں مقبر کرے گا تیرے لیے چاریس میں ہوں گے دس میں ہوں گے بیس میں ہوں گے چہروں بھوگا تیرے لیے تیزے ہوں گے تیرے لیے دعائیں مقبرت کی جائے گی اور تو یہ انسان اپنے آپ کو اپنے ذات کو بلا دیا بلکہ ہم نے صرف بتاعت بڑا دیا لیکن تیری فتکانیوں کا عالم تو کچھ الگی ہے اور تو دنیا میں ہمیں نہیں تو نے ہمیں بھلا دیا دنیا میں لیکن ہم نے تجھے نہیں بھلایا لمحہ لمحہ تجھ کو یاد کیا رات کی تاریخ میں تجھے نہیں بھلایا دن کے روشنی میں تجھے نہیں بھلایا ہر لمحہ لمحہ تجھے یاد کیا جب تیری موت کا وقت ہے تو ہم نے اس طرح سے تجھے دفع نہیں کیا لیکن اللہ ہم کو حصد آگے فرماتا ہے لیکن جب قیامت تجھے آئے گا اے معایفر کے چلے والے اے دولت کے پجاری اے مغرور اے متکفر لیکن افلا یالن ادھا اس وقت تو یاد کر جب تُو قبر سے اٹھایا جائے گا لیکن یہاں تُو نے دنیا کے اندر تمام دولتوں کو اکھٹا کیا تمام دولت کے تُو نے حاصل کی لیکن تُو اب آنکھ آگے دیکھتا جا تُو کو ایک لباس دیا گیا وہ ایک رامولی سی سپید چادت دی اب قیامت کا منظر ہوگا تو چادت کی چیز نہیں جائے گی تجھے برہنہ اٹھایا جائے گا پیر میں چپن نہ ہوگی اور تیرے سر پر امامہ نہ ہوگا بلکہ تیرے جسم پر جو چادر دیتی وہ چادر جھوٹا لی جائے گی تُو برہنہ اٹھایا جائے گا جب یہ بات آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو امی عائشہ علی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کرنی لگی یا رسول اللہ قیامت کے دن سب برہنہ ہوئے ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری ضرورہ مطرمہ موت اس سے بھی آگے زیادہ معاملہ ہوگا لوگوں کو حیاء سکتب آئے گی جب لوگوں کو ہوش ہوگا لوگوں کے ہوش پڑے ہوگے لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے لوگوں کو خود معلوم نہ ہوگا ہم کہاں بڑھے ہیں اور ہمارے جسم پر لباس ہے یہ نبی اس لیے کہ لوگوں کے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس نے یہ عالم ہوگا اور پھر اسے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر وہ لوگوں سے کہے گا کہ نہیں بھاگنی کی جگہ ہے یقول الانسان یعویٰ ابن این المفر تو اس سے منع کر دیا جائے گا آج کوئی جگہ نہیں ہے اللہ لا بسر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر آفلا یعلم اذا برعزر معفی القبول وحسسر معف الزدور یہاں پر میں اپنے گناہوں کو چھپاتا ہوں اپنے گواب سے میں اپنے گناہوں کو چھپاتا ہوں اپنے گہنڈھائی سے آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اپنے پروشیوں سے اور ان کے سامنے معاصل بنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں ان کے سامنے معاصل ہیں لیکن اللہ خرماتا ہے یعنی سبب تست ہوگا اور اس نے تست تمہارے آمان کو رکھ دیا جائے گا جیسے کہ تست میں گوشت رکھ دیا جاتا ہے اور تم سب نظارہ کرتے ہو اسی طریقے سے تو ہے تمہارے تو ہے آمان کو رکھ دیا جائے گا تستوں نے اور تم خود دیکھو گے اور یہاں تو اگر غریب انسان ہے تو غریب انسان کے گھر کی باتیں لوگ چراہوں پر رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ غریب ہے ہمارا کچھ کر نہیں سکے گا اور جو امیر لوگ ہیں ان کی بات لوگ چھپا لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات لوگوں پر رکھی تو پھر سمجھ لینا کہ یہ ہم کے ظلم و سکن کے پہاڑ کو ڈالے گا اس کی دشمنی بڑھ جائے گی اور پھر ہمارا جنہ دشوار کر دے گا اس لیے کہ ان کی بات ملی کہی جاتی ہے ان کی بات چھپا لی جاتی ہے لیکن اللہ فرما کا اس دن تمہارے عمال بھونگی جائیں گے وہی طاقت ایسے نہ ہوگی کوئی طاقت ایسے نہ ہوگی کوئی حکومت ایسے نہ ہوگی تاکہ انہیں روک سکے کوئی حکومت ایسے نہ ہوگی جو ان عمالوں کو کھولنے سے روک سکے بلکہ ہر ایک عمال انہوں نے سامنے لکھ دیے جائیں گے تو اس دن انسان اپنے سروں کو پکڑے گا کہے گا کاش میں زندگی آوالی میں نہ دوزارتا ہر لمحہ لمحہ ہر سانس سانس اپنے رب کو یاد کرتا تو میرے لئے یہاں خیر کی زندگی ہوتی میرے لئے جنت کی مہمانی ہوتی مجھے عزت سے جنت میں دادل کر دیا جاتا لیکن وہ دن تو اتنا شفت ہوگا جو نیفکار ہے وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے عمالوں میں ہوں گے لیکن ایک بچہ اپنے بھر سے نکلا روتا ہوا دنگلا کسی رکھ مچھا ککٹا کیوں روتے ہو کہا کہ میرے رونے کے سب کچھ اور نہیں ہے میری ماں اندر لکڑیے جنا رہی ہے جب وہ بڑی بڑی لگیوں کو آگ نہیں لگتی تو وہاں چھوٹی چھوٹی لگیوں کو توڑ کر رہا فوراں آگ لگئی تو میں اس لیے روتا ہوا آیا ہوں کہ ہی ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجھینوں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹے مجھلیوں کو رکھ دیا جائے اس لیے میں روتا ہوا بہار نکلا ہوں کہ میرا کیا ہوگا قیامت کے دن گم سن بچہ ہے لیکن پھر بزاروں پتار رو رہا ہے کہ تہی ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی قیامت کے دن دیا جائے تو قیامت کا دن وہ ہوگا کہ میں کوئی کار کے بھی جوہ پانی پتے ہوئے ہیں ان کے سینوں میں جو زگر زگر ہیں ان کے دلیں بھڑک رہے جوں گے تہی ہمیں نہ پسا دیا جائے تہی ہم سے کسی آمان کے بارے میں نہ پوچھ دیا جائے اس دن تمہارا رب ہر ایک سے وافق ہوگا یہاں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نظر اکناس نہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے لیکن ایک بات یہاں دور کرنے کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اگر وہ جوان ہے یا بزرگ ہیں بچے ہیں جوانی کو پہنچ چکے ہیں جب بلانت کی چوپٹ کو پہنچ چکے ہیں ان عالمی عوضہ وہ روزے رکھتے ہیں تو اگر تنہائی ہوگی تو پانی نہیں کیتے تنہائی ہوگی تو پانی نہیں کیتے اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے لیکن تو رمضان کے مہینے میں رب سے پہیش کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں میرے رب دیکھ رہا ہے جب تو حرام نالی کرتا ہے تب رب نہیں دیکھتا بلکہ تب بھی رب دیکھتا ہے جب تو شعب پیتر رات کی تنہائی میں تب بھی رب دیکھتا ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب جلے خانستان تالوں کے اندر بند کر کے کہا ہی تلک ہم میرے پاس آ جاؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن قرآن عز اللہ میں اپنے رکھی پناہ میں آگیا میں اپنے رکھی پناہ میں آگیا میں اس طرح نہیں جاؤں گا تو جلے خانے اپنے بھر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ آپ خدا نہیں دیکھنا کہا کہ نہیں بلکہ قرآن عز اللہ تو ایک جھونٹے خدا سے پڑھتا کرتی تو میں اپنے سچے خدا سے پڑھتا چونہ کروں بلکہ میں بھی اپنے سچے خدا سے پڑھتا کرتا ہوں قیامت کے دنے یہاں تو بڑے گشہ دانیاں وضبوط ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں لوگ ہنش رکھنے پوچھنے ہیں اور اگر کسی چیز کی کمی ہوتی تو لوگ لیتے ہیں وہاں کوئی نہیں دے گا اپنا ہوتا اس سے بھی آگا ہوگا اپنے بچے کو جنے والی جو ماں ہوگی وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہ دے سکے گی لیکن